اسلام علیکم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل فوڈ کلچر اور نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کو جنگلی پلاو کی ریسپی بتاؤں گی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بائل ایکن پر کلک کریں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پلاو بنانے کے لیے جو چیزیں لیے اس میں ثابتگر مسالہ زیرہ ڈالچینی لونگ کالی مرچیں لیے ہری مرچیں کٹ لیے دو چمچ نمک دو چمچ کالی مرچوں کا پاودر لیے بنگو بھی شیملہ مرچ اور گاجر کو کٹ لیے لسن کا پیسٹ لیے آلو کٹ لیے اور آدھا کلو چکن کے کیوز بنا لیے چنیں جنگلی پلاو ریڈی کرتے ہیں تقریباً ایک پیالی آئل میں ایک چمچ لسن ڈال لیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے نسن کو پکاتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا اس میں تقریباً آدھا کلو چکن ایٹ کریں گے چکن کے کیوز ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے چکن کو دس منٹ کے بعد اس میں دو چمچ کالی مرچیں ایٹ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح دو چمچ نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کے بعد اس میں آلو ایٹ کر دیں گے آلو ایٹ کرنے کے بعد اس میں ثابت گھر مسالہ ایٹ کریں گے جس میں زیرہ، ڈالچینی، لونگ، کالی مرچیں ایٹ کی ہیں اور کڑی پتہ ایٹ کی ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اب اس میں گاجر ایٹ کر دیں گے جو کٹ کے رکھی تھی گاجر کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کک کریں گے کور کر کے دس منٹ کے بعد چیک کر لیں کہ آلو جو ہے وہ گل گیا ہے یعنی مکس کریں گے اب اس میں ہری مرچے ایٹ کریں گے کٹی بھی ہری مرچے ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی فلیور کے لیے شملہ میں چیٹ کریں گے ساری شملہ میں سامنے ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ شملہ میں گال جائے گی اور اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لیے ابھی ادھر تھوڑی سی تقریباً ایک مٹھی شملہ میں چیٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور اتنی دیر تک بوائل کریں گے جب تک اس میں بوائل آ جائے گا اب اس میں چاول جو بھگو کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک کلو چاول ہیں جن کو بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا چاولوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کور کر کے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ چاول کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور چاول پک جائیں چاول کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اس میں دم کے لیے ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے شملہ مرچ جو باقی رہ گئی تھی وہ ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے اوپر ان دونوں چیزوں سے پہلے کلر ایٹ کرنا ہے وہ میں بھول گئی تھی اس لیے میں اس کو سائٹ پہ کر کے کلر ایٹ کر رہی ہوں یہ یلو کلر ہے جو میں نے دودھ میں مکس کر دیا تھا یلو کلر اور زافران ہے اس کو مکس کر کے اس سے پہلے ڈال دیں گے شملہ مچ اور بانگو بھی سے پہلے شملہ مچ اور بانگو بھی پہلے ڈالیں گے تو وہ بلکل گل جائے گی اور اچھا فلیور نہیں آئے گا اس لیے اینڈ پہ ڈالنے سے بہت اچھا لک آتی ہے اور فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو کور کر کے تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ دم دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جنگلی پلاو ریڈی ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو پلیٹ میں سرف کرتے ہیں بیس پہ جنگلی پلاو کی ریش پہ بیسی ہی ریش پہ جنگلی پلاو کی یہ ریش پہ جیسے بزار سے آپ جنگلی پلاو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اس اسپ کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کا جنگلی پلاو بنا تھا تھانک یو